ہلو جنٹلمنٹ آج میں سیئر کرنے والا ہوں آف سیسٹ بوکس سمرین جس کے آوثر گرانٹ کارڈون ہے جندگی میں جنون کا ہونا کتنا جروری ہے ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جندگی ریٹائرمنٹ کے بعد کافی سکون سے بریفی ہو جائے گی کئی لوگ تو اپنے پوری جندگی ریٹائرمنٹ کے انتظار میں لگا دیتے ہیں لیکن آوثر بتاتے ہیں کہ جندگی کا ایسا پرموچ ٹھیک نہیں ہے فیئر آف فیلر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس فیئر آف فیلر کے کارن ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس سے کئی بہتری نفسر گزر جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جندگی کے سامنے سیر کی طرح چوڑی چھاتی کر کے کیسے جینا ہے سب کی جندگی میں کبھی نکبھی ایسا سمجھ جرور آتا ہے جب انہیں اپنی جوف سے بوریت ہو جاتی ہے کئی بار تو لوگ اتنی بری طرح سے برن آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جوف ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ بھی ایسے اس دیدے میں فسے ہیں تو آپ کے سامنے دو آف سن ہوتے ہیں پہلا کہ آپ کچھ سمجھ کے لئے بریک لے لیں دوسرا آف سن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک جنون پیدا کیجئے لوگ ان دو آف سنوں کا چناؤ اپنے اپنی سہولیت سے کر لیتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایوریج لوگ پہلے آف سن کا چناؤ کرتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس راستے پر چلنے سے انہیں الٹیمیٹ گول کبھی نہیں ملے گا اس لئے اگر آپ کو اپنے گول سے پیار ہے تو پھر دوسرے آف سن کا چین کرئے اسی کے ساتھ اگر آپ ایک جوشٹ ہو گئے ہیں تو پھر خود سے کچھ سوال کرئے سب سے پہلا سوال تو یہ کرئے کہ کہیں آپ اپنی راستے سے بٹک تو نہیں گئے ہیں دوسرا سوال کرئے کہ آپ کے لئے آپ کا لکشہ کتنا امپورٹن ہے کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ جندگی میں جنون لانے سے سب کچھ بگڑ سا جاتا ہے کئی لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے جیون میں بیلنس بنا کر رکھنا ہے تو پھر آپ کو جنونی نہیں ہونا چاہیے لیکن اس بک کے آؤثر کی سوچ اس بات سے تھوڑی سی الک ہے وہ سوچتے ہیں کہ جندگی میں جنون کا ہونا بہت ضروری ہے ان کے حساب سے اگر آپ کی جندگی میں لکشہ اور جنون ہوگا تو آپ کبھی بھی بورٹ نہیں ہو سکتے آؤثر یہ بھی کہتے ہیں کہ جنون سے ہی سریر میں انیرجی کا بہا ہوتا ہے دوسرا چیپٹر ہے موٹیویٹ رہنے کے لئے اپنی جنون کو ہمیسا فریس رکھئے مان لیجے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے لیکن اتنا معلوم ہونے سے یہ تائی نہیں ہو جاتا کہ آپ اپنے لکشہ تک پہنچ ہی جائیں گے اگر آپ کو جندگی میں لکشہ کی پرابطی کرنی ہے تو پھر آپ کے سفر میں لگاتار تیجی بنی رہنے چاہیے صرف صحیح اور سٹیگ شروعات ہونے سے یہ سفلتہ نہیں ملتی ہے سفلتہ تب ہی ملے گی جب آپ کا سفر لگاتار چلتا رہے گا اس لئے ہمیسا کوشش کرتے رہیے کہ آپ کا جنون آپ کے ساتھ ہی چلتا رہے جب تک جنون رہے گا تب تک آپ کا سفر بھی چلتا رہے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت ساندار کریئر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کو پا لیں پھر اس کے بعد کام کا نہیں چھوڑ دیں بہت ساندار کریئر ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گولز کی پوری سیریس ہونی چاہیے اچھا رہے گا کہ آپ کے پاس ایک پوری سکرپٹ ہو فلمہ کار کی طرح آپ اپنی ایک سوپر ہیٹ زندگی کی سکرپٹ لکھئے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس سٹیفٹر کے بعد کیا ہونے والا ہے اپنی زندگی کا جتنا ساندار آپ کلائمیکس لکھیں گے آپ کی زندگی اتنی ہی جیدہ بہتر ہوگی کلائمیکس کا مطلب گولز اور جنون سے ہے اگزامبل کے طور پر آتھر اپنی جیون کا قصہ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک سمائے پر ان کے پاس 500 اپارمنٹ ہوا کرتے تھے لیکن تب ہی ان کا سپنا بدل گیا انہیں لگا کہ اس فگر کو 1000 تک لے جانا ہے انہوں نے اپنے نئے گولز کی طرف دھیان دیا نتیجہ ان کے پکش میں آیا آج ان کے پاس 4500 سے زیادہ یونٹ سے ہیں اس ادیاج سے آپ کو یہ سیکھ ملنی چاہیے کہ جندگی میں لکشہ کو ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے اگر آپ کا لکشہ بڑا ہوگا اور جنون سے برپور ہوگا تو پھر سکسس کی طرف آپ کے پاؤں ہی بڑھیں گے تیسرا چپٹر ہے بڑا سوچئے اور پریکٹیکل بھی رہیے فیوچر میں اجریکٹلی کیا ہونے والا ہے اس بات کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا ہے کروڑپتی بیجنسمنٹ کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اگلے پروجیکٹ کا انجام کیا ہونے والا ہے پھر سوال ہی آتا ہے کہ آپ کیسے اجریکٹلی جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ آنے کے بعد آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اس لئے ہمیشہ بڑا سوچئے خود کو چیلنج کرتے رہیے آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے جسے آپ کی باڈی کا ٹرو پوٹینچل نکل کر سامنے آ سکے جتنا پریجنڈ میں آپ خود کو چیلنج دینے کی کوشش کریں گے آپ کا باوشہ بھی اتنا ہی بہتر ہوگا اس کی کوئی گارانٹی تو نہیں لے سکتا ہے لیکن بروسہ ضرور دلوا سکتا ہے جیون کا یہی جادیو فارمولا اپنے بیجنس کے لئے بھی استعمال کیجئے کسی بھی پروڈیکٹ کو مارکٹ میں لانے سے پہلے اس کے اوپر بھرپور ریسرچ کیجئے جب تک تارگیٹ آڈینس کے لئے پروڈیکٹ تیار نہ ہو جائے تب تک اسے لانچ بھی مت کیجئے ان سف کے ساتھ اپنے بیجنس میں تیجی کے مہتوں کو بھی مت بھولیے یاد رکھیں کہ اکتے سورج کو دنیا سلام کرتی ہے اس لئے کمپٹیشن کے اس دور میں فرسٹ آنے کی کوشش کیجئے کسی بھی پروڈیکٹ کو مارکٹ میں سب سے پہلے لانے کے لئے آپ کے اندر ایک جنون کا ہونا بہت ضروری ہے ایکزامپل کے لئے ایپل کمپنی کو دیکھیں اس کے ہر پروڈیکٹ میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے لیکن پھر بھی مارکٹ میں وہ نمبر ون پہ ہے اس کے پیچھے کا ریجن کیا ہے اس کے پیچھے کا قرن ہے کہ وہ کسی بھی پروڈیکٹ کو سب سے پہلے لوگوں تک لے کر آتی ہے اس لئے زیادہ پرفیکٹ بننے کی چکر میں سلو مد ہو جائیے چوتھا چیفٹر ڈر کو ڈرانے کی کلا سائیکولوجگل ریسرچز سے پتا چلا ہے کہ انسان کے ہار کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ڈر ہی ہوتا ہے آپ کو ایک ہنر سیگھنا ہی ہوگا اور وہ ہنر ہے کہ آخر ڈر کو کیسے ڈرانا ہے یاد رکھئے اگر آپ بزنس کی سروات کر رہے ہیں تو آپ جوان ہیں اگر آپ جوان ہیں تو ڈرنے کی کیا جرورت ہے سینہ چوڑا کرئے اور ڈر کے سامنے مسکراتے ہوئے کھڑے ہو جائیے کسی بھی بڑے کام کی سکسس کے لیے ڈر کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن وہ ڈر کی مادرہ بہت کم ہونی چاہیے یہ ڈر اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر انرجی کا فلو بڑھ جائے لیکن اگر وہ ڈر آپ کی سفلتہ کے بیز میں مسکلیں پیدا کر رہا ہے تو پھر آپ کو جنگل کے سیر کا صبح اپنے اندر لانا ہی پڑے گا